السلام علیکم ویڈیو میں بنا رہی ہوں صرف آپ سب کے لئے اس لئے یہ ویڈیو سپیشل انہی سب کے لئے جنہوں نے بہت زیادہ فرمائش اور ڈیمانڈ کی تھی اس فروک ڈیزائن کے لئے تو ونٹر سیزن کا یہ فروک ہے اور یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن تیار ہونے والا ہے آپ نے بغیر سکیپ کیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اسی طرح کے نئے نئے ڈیزائن کی ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے گا اچھا جی پچھلی ویڈیوز میں میں نے بہت ہی پیارے پیارے ونٹر سیزن کے بیگ بی فروک ڈیزائن دکھائے تھے آپ کو جن کی ڈیٹیل شیئر کی تھی ان فروک میں سے ایک ڈیزائن ایسا تھا جس کی فرمائش بہت زیادہ کی گئی تھی کہ اس فروک ڈیزائن کو میں بنا کر دکھاؤں کہ کس طرح سے یہ ڈیزائن تیار کیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو اسی فروک ڈیزائن کی ہیں تو جس کے لیے یہ دیکھیں ونٹر سیزن کا میں نے گرم فیبرک لیا ہے جسے ہم دھنک بھی کہتے ہیں دھنک فیبرک ہے یہ سادہ پیس لیا ہے اسی کے ساتھ کا ٹروزر ہے اور یہ ہے پرنٹڈ فیبرک یہ ڈیڑھ میٹر فروک کا فیبرک آپ نے لینا ہے اور آدھا میٹر آپ نے سادہ فیبرک لینا ہے پھر آپ کا یہ بہت ہی پیارا پانچ سے چھ سال کی بچی کا یہ فروک ڈیزائن تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی فیبرک کو فولڈ کر لیا ہے فولڈنگ کے بعد اس کی جو چڑائی ہے وہ انیس انچ ہیں لمبائی یہاں پر ہم نے تو پارٹ کی جو لینی ہے فروک کے تو پارٹ کی نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں تو پارٹ کی لیند کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں کھلا والا جو پارٹ ہے ادھر سے ہم نے میرمنٹ کرنا ہے تو ہم نے سولہ انچ پر نشان لگانا ہے سولہ انچ ہم چڑائی رکھیں گے تو پارٹ کی تو یہی سے ہم سیدھا کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اوپر ایک نشان لگا لیا میں نے اور نیچے لگا لیا اب یہاں سے ہم سیدھا کٹ کر لیں گے تو باقی جو بچا پیس ہے اس کو ہم ایک سائڈ میں کر دیں گے یہ بہت کام آئے گا بٹن پٹی بنانے کے لیے اب اسی فیبرک کو ہم پھر سے فولڈ کر لیں گے تو یہاں سے ہم نے تیرے کا اور کندھے کا میئرمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے تیرے کا میئرمنٹ کرنا ہے تو پانچ انچ پر ہم تیرے کا نشان لگائیں گے اور چھے انچ پر ہم نے کندھے کا نشان لگانا ہے میں نے پہلے بھی ہر ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ونٹر سیزن کے جو فروک ہوتے ہیں ان کا کندھا تھوڑا لوز ہی رکھا جاتا ہے بیبیز کا تو یہاں پر بھی میں نے کندھا تھوڑا سا لوز ہی رکھا ہے تو یہ دیکھیں چکور کی شیپ میں نشان لگا کر تو سینٹر سے ہم گلائی کی شیپ دے دیں گے کندھے کی اب یہاں سے ہم نیک کی چڑائی میئرمنٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے سوا دو انچ پر نیک کی چڑائی رکھنی ہے چھوٹا سا نیک یہاں پر تیار کرنا ہے اور نیک کی ڈیپ تین انچ رکھنی ہے تو تین انچ پر نشان لگا دیا اور یہی سے ہم گلائی کی شیپ دے دیں گے نیک کو بیک والے نیک کو بھی ہم گلائی کی شیپ دے دیں گے ڈیڑھ انچ کا فاصلہ چھوڑ کر یہاں سے ہم نے تیرے کو ترچھا نشان لگا دیا اب ہم فیٹنگ کا نشان لگائیں گے تو یہ دیکھ لیں جی ساڑھے سات انچ پر میں نے یہ دیکھیں نشان لگا دیا جو تیار فیٹنگ ہم نے رکھنی ہے وہ ساڑھے تیرہ انچ رکھنی ہے تو اس طریقے سے ہم نے سارے نشان لگا دیا اب سارے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم یہیں سے کٹنگ کر لیں گے آپ نے بغیر سکیپ کیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ اس فرو کے ڈیزائن کی ڈیٹیل جو ہے وہ اچھے سے آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکیں چھوٹی چھوٹی چیز آپ سے مس ہو جاتی ہے جب آپ ویڈیو کو سکیپ کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہر ویڈیوز میں کہ آپ بغیر سکیپ کیے ویڈیو کو گوڑ سے دیکھا کریں اس کا میرمنٹ گوڑ سے دیکھا کریں کہ کس ایج کی بچی کا کتنا میرمنٹ ہم نے رکھنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں بیک والے پارٹ کو میں نے ہٹا دیا ہے اب فرنٹ والے پارٹ کی ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے اور فرنٹ والے پارٹ کی ہم نے کندھے کی ہلکی سی ڈیپ کٹنگ کرنی ہے بلکل اہلکی سی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں اب یہ دیکھیں یہ توپ پارٹ کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے بیک والے پارٹ پر ہم نے یہاں پر بٹن پٹی تیار کرنی ہے بٹن ٹیک ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ہم نے تین انچ پر کٹ لگا دینا ہے سیدھا یہ دیکھیں اب جو کندھے سے نکلے ہوتے ہیں جو پیس وہ آپ نے سنبھال کا رکھنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیس ہم لیں گے اس کو ہم رکھیں گے اور بٹن پٹی ہم تیار کریں گے اس طریقے سے تو یہ توپ پارٹ کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب جو توپ پارٹ پر ہم نے دیزائنگ کرنی ہے جو جیکٹ سٹائل میں جہاں پر دیزائنگ تیار کرنے ہے وہ ہم نے لینا ہے ایک کلر کا فیبریک اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرنٹڈ فیبریک ہے تو آپ میچنگ فیبریک لے لیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے میچنگ فیبریک لیا یا اسی کے ساتھ کا اسی کے کلر کا ٹروزر بھی ہے تو یہ ڈبل فولڈ آپ نے فیبریک لینا ہے ٹھیک ہے ڈبل کپڑا لینا ہے آپ نے جو میچنگ فیبریک ہے ڈبل کپڑا لے لیا توپ آٹ کا جو فرنٹ والا پارٹ ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے اوپر رکھنے ہے اور نیچے سے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں اتنا فاصلہ آپ نے چھوڑنا ہے تقریباً ایک انچ کا ایک انچ کا نیچے سے فاصلہ چھوڑ کر اتنا فیبریک آپ نے اوپر سیٹ کرنا ہے اب یہ ڈبل فولڈ فیبریک ہے یعنی کہ نیچے سے فولڈ پہلے سے ہی ہوا ہوا ہے اگر کھلا فیبریک ہے آپ نے تو نیچے سے آپ نے سلائی لگا دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے کندھے کی طرف سے اور نیک کی طرف سے کٹنگ کرنا ہے صرف سائڈوں سے کٹنگ نہیں کرنا آپ نے یہاں دیکھ رہے ہیں سائڈوں سے کپڑا بڑھا ہوا ہے اور اتنا ہی آپ نے بڑھا ہوا کپڑا رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ کپڑا پہلے سے جڑا ہوا تھا یعنی کہ فولڈ کیا ہوا ہے تو یہاں سے میں سلائی نہیں لگاؤں گی اگر آپ کا کپڑا اس طریقے سے فولڈنگ میں نہیں ہے یعنی کہ جڑا ہوا نہیں ہے ساتھ تو آپ یہاں سے آپ سلائی لگا دیں سلائی لگا کر اس کپڑے کو جوائنٹ کرنے اب اس فیبری کو اس طریقے سے ہم نے سینٹر میں تہہ کا نشان لگا دیا تہہ کا نشان لگانے کے بعد یہاں سے میں سیدھا نشان بھی لگا دوں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو نشان لگا کر ہم ایک سیڈ میں اس کو کر دیں گے اس کی ڈیزائننگ میں بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے سکھاؤں گی اور بتاؤں گی اس سے پہلے ہم بوٹم پارٹ نکال لیں ٹھیک ہو گیا جی فرو کا بوٹم پارٹ نکال لیں گے تو دبل فولڈ فیبری کیا جس کی چڑائی انیس انچ ہے اور اس کی جو بوٹم پارٹ کی جو لمبائی ہم نے نکال لیں ہے وہ اٹھارا انچ لینی ہے یہ دیکھیں جی اٹھارا انچ پر نشان لگایا اور یہیں سے ہم کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے فرانٹ اور بیک سیڈ کا ہم گھیر نکال لیں گے یہ کپڑے کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور یہیں سے ہم کٹنگ کر لیں گے سارا میجرمنٹ ہم پورا کر لیں گے پورا کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم سیدھا کٹ کر دیں گے اچھا جی بوٹم پارٹ کی کٹنگ کرتے کرتے میں آپ کو یہاں پر بتاتی جاؤں کہ میں اپنا چینل نیو چینل بلوگ چینل سٹارٹ کرنے والی ہوں تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا آپ سے مشورہ مانگا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنا بلوگ چینل سٹارٹ کروں کیونکہ جو باتیں ان ویڈیوز میں رہ جاتی ہیں جن کی ڈٹیل رہ جاتی ہے وہ ساری باتیں ہم بلوگ چینل میں کیا کریں گے اور مزید ہم اپنے مشورے آپ کو دیا کریں گے اور آپ سے لیا بھی کریں گے اب یہاں پر دیکھیں جو باقی بچا فیبرک تھا نا اس کو ہم رکھیں گے اور میچنگ فیبرک یہاں پر رکھیں گے ان دونوں کو جوائنڈ کر کے ہم نے سلیوز تیار کرنے ہیں کیونکہ سلیوز کے لیے کپڑا نہیں بچا تھا دونوں جو پیس ہم جوائنڈ کر کے تو بہت ہی پیارے ڈیزائن کے ساتھ یہاں پر سلیوز تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے سارا میرمنٹ سلیوز کا دکھا دیا تو یہیں سے ہم پریانٹیڈ فیبرک کا کندھا کٹنگ کریں گے اس کی چڑھائی میں یہاں پر تقریباً ساری ہی رہنے دوں گی بلکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے چونٹس ڈال لیا کندھے کی طرف سے بھی اور آگے سے بھی اس کے بعد میں آگے فرنٹ پر میچنگ فیبرک جوائنڈ کر کے تو سلیوز تیار کر لوں گی جو کہ آپ آگے دیکھیں گی اب یہاں پر ہم نے تو پارٹ پھر سے لے لیا تو میچنگ فیبرک کا جو تو پارٹ کٹنگ کیا تھا اس کو ہم نے رکھا نیچے اور تو پارٹ کو سیدھا رکھنا ہے آپ نے اوپر تو یہاں پر آپ نے کہاں پر سلیوز لگانے ہی ہے صرف نیک کے اردگرد سلیوز لگانے ہی ہے یہ دیکھیں نیک کے اردگرد سلیوز لگانے کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اور جو ڈیزائنگ والا فیبرک ہے اس کو ہم سیدھی سائیڈ کی طرف اس طریقے سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں جی پلٹ لینے کے بعد اس کو اچھے سے ہم پریس کر لیں گے یہاں پر ہمارے لائٹ چلی گئی تھی تو میں اچھے سے پریس نہیں کر سکیں لیکن آپ نے پریس لازمی کرنا ہے اور سلائیاں لگا دینی ہے کندھی کے طرف سلائی لگا دینی ہے اور نیک کے اوپر بلکل کناری کے اوپر سلائی لگا دینی ہے نیٹنس کے لیے دونوں طرف سے کھلا پارٹ ہے یہاں پر آپ نے دیکھے اب نشانوں کو میں مزید گہرا کر دوں گی اسی نشان کے اوپر ہم سوی دھاگے کے مدد سے چونٹس ڈالیں گے اب یہاں پر آپ میچنگ فیبریک لیر سکتی ہیں جس کی ہم نے پٹی تیار کرنی ہے لیکن یہاں پر جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ریڈ کلر کی پائپنگ میں نے آپ کو پلٹا دکھایا تھا فینسی پلٹا ہے اس کو لوں گی اس کی ڈزائننگ کروں گی میں ان دونوں کو میں آپس میں جوائنٹ کر لوں گی تاکہ جو دونوں طرف سے جو فینسی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دونوں طرف آ سکیں یہاں پر میں سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں جی سیڈی سلائی لگا دی اس کو جوڑ لگا دیا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپن کیا تو کچھ اس طریقے سے یہ پٹی بن جائے گی دونوں طرف اس کی ڈزائننگ آ گئی ہے اب یہاں پر سوی دھاگہ میں لوں گی بلکل میچنگ دھاگہ آپ نے لینا ہے تو سوی دھاگے کی مدد سے اسی نشان کی اوپر آپ نے بڑے بڑے ٹانکے لگا دینے ہیں اس طریقے سے جیسے ہم چونٹس ڈالتے ہیں بڑے بڑے ٹانکے لگا کر اس طریقے سے آپ نے بڑے بڑے ٹانکے لگا کر تو اسی دھاگے کو آپ نے ہلکا سا کھینچنا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے جب آپ دھاگے کو کھینچیں گے تو اس طریقے سے بہت ہی پیاری موٹی موٹی چونٹس یہاں پر ڈال جائیں گی اور جو ہم نے ڈبل فیبرک یہاں پر یوز کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے یوز کیا تھا کہ سنگل فیبرک سے بہت پتلی سی چونٹس آتی ہیں اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا اس طریقے سے ڈبل فیبرک یوز کریں گی تو وہ جو چونٹس ہوتی ہیں وہ بھاری بھاری اور موٹی موٹی فیل ہوں گی اور پیاری بھی لگیں گی اب یہاں پر گم میں لوں گے گم کی مددہ سے سائڈ والا فیبرک چپکا دوں گے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اسی لئے کپڑے کو دونوں طرف سے بڑھا کر رکھا تھا کہ جب ہم سینٹر میں چونٹس ڈالتے ہیں نا تو وہ فیبرک سینٹر میں کٹھا ہوتا ہے اور سائڈ سے فیبرک جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اس لئے ہم کپڑے کو سائڈوں کی طرف سے نہیں کٹیں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا فیبرک پھر بھی رہ گیا ہے میرا جو ٹو پارٹ کا نیچے وہاں فیبرک ہے نا وہ دونوں طرف سے ہلکہ ہلکہ رہ گیا ہے اگر آپ کا اتنا سا رہ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن زیادہ رہ جائے تو آپ کپڑے کو یہاں پر جوائنٹ کر سکتی ہیں یعنی کہ جوڑ لگا سکتی ہیں کیونکہ وہ جوڑ فیٹنگ میں ہی آ جاتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں ان ٹانکوں کو میں مزید پکا کر دوں گی اور اس طریقے سے چونٹس بنیں گی دیکھا کتنی پیاری چونٹس یہاں پر بن رہی ہیں تو ان ٹانکوں کا مزید پکا کر کے میں سویدھاگے کو نکال دوں گی اب یہاں پر جو میں نے آپ کو پٹی تیار کر کے دکھائی ہے اس کی ڈیزائننگ اس کو اوپر ہم کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جیکٹ سٹائل میں ڈیزائن تیار ہوگا بہت ہی پیارا اس کو اچھے سے ہم پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کی پیاری سی نیٹرنس کے ساتھ لکا جائے گی اب یہ جو پٹی ہم نے تیار کر کے رکھی ہے یہ اُلٹی سائڈ کی طرف یہاں سے ہم نے رکھ کر تو اس کو یہاں پر سلائیڈ لگا دینی ہے اتنی سی سلائیڈ لگا دی اب اس پٹی کو ہم سیدھ ہی سائڈ کی طرف لے کر آئیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا جی اگر اس طرح کی پٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جو ٹوپ آرٹ جو آپ نے کٹنگ کیا نا پریسنٹر فیبرک اس طرح کی پٹی لے لیں یا کوئی بھی فینسی پٹی لے لیں آپ میچنگ کی اس پٹی کو اس طریقے سے اندر کے طرف فولڈ کیا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے یہ ڈیٹ کلر کی پٹی اس لیے یوز کیا ہے کہ یہ زیادہ واضح طور پر نظر آ رہی اور پیاری لگے گے اب یہ لٹکن میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے ڈوری کے ساتھ اس کو اس کے نیچے رکھا تو اس طریقے سے آپ نے سوئی دھاگے کے مدد سے اس کو پکا کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر گم کے مدد سے اس کو چپکا دوں گی یہ گم بہت کام آتی ہے ہمارے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بلکہ ہر بار آپ سے کہتے ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کٹنگ سٹیچنگ کرتے ہیں تو یہ گم یہ چیزیں چھوٹے چھوٹی اپنے پاس لازمی رکھا کریں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے دوری کو نیچے رکھا اس کو چپکا دیا اب بہت آسانی کے ساتھ ہم سوئی دھاگے کے مدد سے اس پٹی کو اوپر سے ہم اس کو جوانٹ کر دیں گے اس کو سلائی کر دیں گے یہ دیکھیں اچھا جی کیا ہم پہلے باتیں کر رہے تھے جب تک ہم اسے سٹیچ کرتے ہیں سوئی دھاگے کی مدد سے میں بلوگ چینل کا ذکر آپ سے کر رہی تھی تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ بلوگ چینل میں بناوں جو باتیں ہماری ان ویڈیوز میں رہ جاتی ہیں مزید اچھی اچھی باتیں کوئی مشورے مانگنے ہوتے ہیں کچھ دینے ہوتے ہیں تو میں چاہ رہی تھی اس بلوگ چینل میں ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ چینل تو کٹنگ سٹیچنگ کا صرف بن کر رہ گیا ہے میرا تو اس لیے میرا بہت دل کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کی جائیں تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ میں اپنا بلوگ چینل سٹارٹ کروں تو پھر میں بہت جلد پھر اپنا چینل سیکنڈ چینل جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی اور آپ نے مجھے لازمی سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر یہ دیکھیں کندھوں کو میں نے جوائنٹ کر لیا ہے بیک پارٹ کو جوائنٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارے ڈزائن بن کر تیار ہو گیا اب سٹائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کپڑا نظر آ رہا تھا جیکٹ سٹائیل میں میں نے وہاں پر تھوڑا تھوڑا کپڑا لگا کر جوڑ لگا دیا تھا یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے سٹائیل میں میں نے بازو یعنی کہ سلیوز تیار کر لیے تھے اب ان سلیوز کو ہم ٹو پارٹ کے ساتھ اس طرح سٹیچ کر دیں گے سینٹر میں چونٹس آنی چاہیے میں نے کندھا اسی لیے بڑا رکھا تھا کہ سینٹر میں چونٹس میں نے ڈالنی تھی فلفی سلیوز یہ میں نے تیار کرنے تھے تو یہ دیکھیں جی میں نے سلیوز بھی یہاں پر سٹیچ کر لیے ہیں اب یہاں پر ہمارا جو فرو کا ٹو پارٹ تھا وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر فرو کا جو بوٹم پارٹ ہے یعنی کہ گھیر اس کو ہم نے سٹیچ کرنے اور یہاں پر میں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈال کر فرنٹ اور بیک سرڈ پر اس گھیر کو سٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر ہم دونوں گھیر کو سٹیچ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے فرو کا فرنٹ اور بیک سرڈ کا گھیر کو سٹیچ کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی پلیٹس کے ساتھ یہاں پر میں بس آئیرن نہیں کر سکی تو کیونکہ ہمارے لائٹ نہیں تھی لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ہر چیز کو ساتھ ساتھ پریس کرتے جانا ہے اب یہاں پر ہم نے فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے فیٹنگ کی سلائی لگانے سے پہلے جہاں پر میں نے بیٹس تیار کر کر رکھیں تھی وہ یہاں پر لگاؤں گی اور پھر میں دونوں طرف سے فیٹنگ کی سلائی لگا دوں گی فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد فرو کا جو نیچے والا گھیر دامن ہے اس کو ہم ڈبل پولڈ کر کے تو اس کے اوپر جو لیس میں نے دکھائی تھی آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں تو وہ لیس اس کے اوپر ہم سٹیچ کر دیں گے اس کے بعد فروک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا پانچ سے چھ سال کی بچی کا یہ فروک ہے اور اسی کا میرمنٹ ہے یہ سارا ٹھیک ہو گیا آپ نے اسی طرح یہ سارا دیزائن تیار کرنا ہے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو نہیں سمجھ آ سکی سی میرے بتانے سے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سے اس فروک دیزائن کی ساری سمجھ آ گئی ہوگی یہ دیکھیں جی فروک ہمارا بلکل کمپلیٹر بہت ہی پیارے دیزائن کے ساتھ یہ فروک سٹیچ ہو گیا ہے بلکل یہ ریڈی میٹ سٹائر میں یہ میں نے فروک تیار کیا ہے تو اب آپ نے مجھے لازمی کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا یہ فروک دیزائن کیسا لگا اور آپ کو اس فروک دیزائن کی اچھے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آگی کیونکہ میں نے تو بہت کوشش کیا کہ آپ کو اچھے ساری اس فروک بتا سکوں ساتھ سمجھا سکوں اور یہ دیکھیں یہاں میں کلوز کر کے آپ سٹیچنگ دیکھنے کے لیے میرے چینل سیویل ڈورز کا ویزٹ کریں کیونکہ وہاں پر آپ ملیں گے بہت ہی نیو ڈزائن اس کے علاوہ آپ نے مجھے بلوگ چینل کا لازمی بتانا ہے جس طرح آپ نے میرے اس چینل کو اتنا سپورٹ کیا اتنا پیار دیا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ میرے سیکنڈ چینل کو بھی اتنا ہی سپورٹ کریں گے اور پھر ہم کیا کریں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم کیا کریں گے ساری جو قصر رہ جاتی ہے اس چینل میں وہ ساری قصر میں اسی چینل میں پوری کروں گی ٹھیک ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ